ملک بھر سے یہاں پر لوگ آتے ہیں بچتے ہیں کھاتے ہیں کماتے ہیں لوٹتے ہیں اور جان سے مار کے چلے جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کچھ تو ہے کہ نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ملوان محمد عطیب ناظرین آج اس وقت میں یونیورسٹی روڈ پر قائم کراچی کی مشہور ترین جامعہ اینڈی یونیورسٹی کے گیٹ پر موجود ہوں اور کل ہی ایک افسوسناک واقعہ یہاں پیش آیا ہے ایک طالبین بلال ناثر کو دکیتی میں مضاحمت پر شہید کیا گیا ہے اور آج اسی کے تمام ساتھی اسی جامعہ کے طالبین اس بات پر پردور احتجاج کر رہے ہیں آئیے چلتے اور دیکھتے اس احتجاج کا احوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اچھا میرا خود کا تعلق بھی اسی جامعہ سے رہا ہے میں نے اسی جامعہ میں پڑھا ہے لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ پہلے دیکھنے میں نہیں آتا تھا تو آج کا جو یہ واقعہ جو ہوا ہے کل جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا کمنٹس ہیں اور آج آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے دیکھیں یہ جو کل افسوس ٹانک واقعہ ہوا ہے اس کے جو قصور وار ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے ہم ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو حق لینا نہیں آتا جو لوگ ہمارے ساتھ آج تک نائنصافیاں کرتے ہیں آئیں ہم انہی کی پیروغاری کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یونیورسٹری کے اندر بھی تقریباً 500 کے قریب رینجرز یونیورسٹری کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ان کا کیا مقصد ہے یہاں پہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹری کے آس پاس بھی آپ کو کوئی اس طرح کا سیکیورٹی آلکار نظر نہیں آئے گا تو پھر اس طرح کے واقعات توانا ایک لازم سی بات ہے اینڈی کا بچہ اینڈی کے بالکل سامنے سے آج کل اس کو شوٹ کیا ہے کل کو میں بھی جا سکتا ہوں آج یہاں پہ لہر گرندر کے تین چار کرکیٹر آ رہے تھے ان کا ایونٹ انہوں نے ویسے کی ویسے کرائیا باہر ہم پروٹیکٹ میں آئے ہیں اینڈی کا ایک آفیشل نہیں تھا ایک ٹیچر نہیں تھا ایک سیکرٹی ریپارٹ والا کوئی بھی نہیں تھا کل جام اینڈی کے سامنے جام اینڈی کے تالبی علم کو شہید کر دیا گیا اس بچے کی یہ سزا تھی کہ اس نے بھی ان ڈکیتوں کی طرح بندوق اٹھانے کے بجائے کتاب اٹھانے کو تلجی دی اس شہر میں اضافہ ہو رہا ہے دکیتیوں پر اور گھروں سے سامان لے کے چلے جاؤ لیکن یہ تالبی علم اس شہر کے بیٹے اس شہر کے ماں کے لال جو گھر چلانے والے ان کو شہید نہیں کیا جائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ دراصل ہم اس بات کے لیے اس بات جمع ہوئے تھے ایک پلیٹکارم کے اوپر روز و روز ہمیں یہ سننے میں آتا ہے آئے دن دیتنے میں آتے ہیں لجیبیاں ہو رہی ہیں ہمیں سیچورٹی فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ہم ایڈکیشن حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے لیکن شہرے کراچی کا کوئی قانون نہیں ہے شہرے کراچی میں قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ مو اٹھا کے کرتا ہے ملک بھر سے یہاں پر لوگ آتے ہیں بستے ہیں کھاتے ہیں کماتے ہیں لوٹتے ہیں اور جان سے مار کے چلے جاتے ہیں شہرے قائد لاوارس ہوا ہے لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں رہی ہے دس ہزار روپے آٹھ ہزار روپے چار ہزار روپے کے فون کے لیے ڈکیت بندہ مار دیتے ہیں ماں باپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جائے گا بڑھنے جائے گا تعلیم حاصل کر کے گھر واپس آئے گا کیا پتا تھا ان کو کیا بھی دے گی ان کے ماں باپ پہ جب ان کو یہ معلوم ہوا ہوئے کہ ان کا بچہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کا واپس نہیں آ پایا کیا گزری ہوگی ان پہ اتنی بڑی یونیورسیٹی پہ کوئی یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پہ پیچھے کراچی یونیورسیٹی موجود ہے وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ہم کس طرح یقین کر لیں کہ یہاں پہ جو افراد موجود ہیں ان کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے اچھا اس وقت ہمارے ساتھ ہماری کچھ بہنیں بھی موجود ہیں جو اس اتجاج میں شریک تھی آئیے ان سے جانتا ہے آج کے احتجاج کے بارے میں ان کے کیا کمنٹس ہیں آج کے احتجاج میں ہماری شرکت کی وجہ یہی تھی کہ ہم نہیں چاہتے جیسے بلال ناصر کے ساتھ کل ہوا ایسا ہمارے کسی بھائی کے ساتھ ہو یا ان فیوچر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ لڑکیاں سیف ہوں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن صرف احتجاج مقصد نہیں ہے ہمیں سیکیورٹی دی جائے یونیورسٹی روڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے کسی اندر کسی جگہ پہ نہیں ہوا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہماری پولیس کو نہیں پتا یہ سارے چور ڈاکو لٹے رہے کہاں بیٹھتے پولیس کو سب پتا ہے سندھ حکومت کو چاہیے کہ سندھ کی پولیس اڈاک کریں تاکہ جہاں کے رہائشی ان کو خود تو پتا ہو کہ ہماری سسائٹی میں کیا ہوا رہے آج کر سب سے پہلے ہماری سندھ حکومت جو ہے جو الیکشنزی ملتوی کر رہے ہیں وہ الیکشنز کروائیں تاکہ ہم اپنا حق لیں جو ہمارا حق ہے پتراجی سے وہ ہم حق حاصل کریں ہم مطالبہ درتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی فرام کی جائے اور بلال ناصر کہ اللہ انہیں جنرد الفلڈوس میں عالم اتام عطا فرمائے ان کے قاتلوں کو ان کو پتڑا جائے اور ان کو ست سے ست سدا دی جائے اور ایسے ماحول کی ریٹ کیا جائے جس میں چور چوری کرتے ہوئے ڈرے ہمیں یہ چیز جاننی ہوگی کہ ہم لوگ وی آئی پی ہیں کیونکہ ہم مستقبل ہیں اس ملک کا مستقبل ہم سٹوڈنٹ ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دے آر نوٹ وی آئی پیز وی آئی پیز اور جتنے عام انسان ہیں وہ سب وی آئی پی ہیں سندھ پولیس کا کام نہیں تھا آج کیا پروٹیس ہم لوگ کر رہے ہیں تم لوگ کے خلاف ہی کر رہے ہیں سیکورٹی بارٹ کا کام نہیں تھا یہاں پر آکے کھڑو ایک سیکورٹی بارٹ کا ہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کہ آئے جا کے ہم ہمیں تو ایٹلیس یہاں پر تو سپورٹ کرتے ہیں ویسے تو تم لوگ کے ایک سپورٹ نہیں ہے ہر جگہ سنیچنگ ہو رہی ہیں کہیں بھی ہم نکلے ہم بلکل بھی ہم سیف نہیں ہیں آج تو کم از کم یہاں آنا چاہتا ہے ان لوگوں یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں میں یہاں پر کس طرح یقین کروں کہ میرے یہاں بہنوں جو موجود ہیں وہ تحفظ میں ہیں وہ ان کی سیکورٹی دی جا رہی ہے سندھ حکومت یہ شور کرے ہمیں کہ یہاں پر جو ہمارے بہن بھائیں موجود ہیں وہ یہاں پر محفوظ ہیں مہائی جی سندھ سے درخواست کروں گا کہ فیل فون نوٹس لیا جائے سماجی رضاکار کے تمام ادھارے بلال ناصر کے ساتھ کھڑے ڈکیتوں کے رحم و کرم پر ہیں بکوز ڈاکو راج ہے یہاں پر ڈکیتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے تمہیں جو ہم سے چاہیے وہ لے لو لیکن ہماری جانیں بغض دو ناظرین آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ سٹوڈنٹس کے اندر کتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے لگتا یہی ہے کہ سندھ حکومت طلبہ و طالبات کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اور یہ ناکامی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب اس شہر کو اس کا اختیار ملنا چاہیے اس شہر کو تحفظ ملنا چاہیے تاکہ آئے دن ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولادوں سے ہاتھ نہ دو گھٹے